سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بنو میں پاک فوج کا آپریشن کامیاب 25 دہشت گرد حلاق ساتھ نے ہتھیار ڈال دیئے تجمعان فوج پاکستان میجر جنرل احمد شریف کی جی او نیوز سے گفتگو بتایا کہ سی ڈی ڈی کمپاؤنڈ پر باہر سے کوئی حملہ نہیں ہوا زیرے تفتیش دہشت گردوں میں سے ایک نے سی ڈی ڈی جوان کا ہتھیار چھین کر فائرنگ کی دہشت گرد افغانستان جانے کے لیے محفوظ راستہ مانگ رہے تھے فرار کی کوشش ناکام بھنا دی گئی دہشت گردوں کی مطالبے بھی رد کر دی گئے آپریشن میں دو اہل کاروں نے جامع شہادت نوش کیا آپ کو بتاتے چلیں بنو میں پاک فوج کا آپریشن کامیاب رہا ہے جس میں 25 دہشت گرد حلاق ساتھ نے ہتھیار ڈال دیئے ہیں اور ترجمان نفاج پاکستان میجر جنرل احمد شریف کی جی او نیوز سے گفتگو جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ سی ڈی ڈی کمپاؤنڈ پر باہر سے کوئی حملہ نہیں ہوا تھا زیرے تفتیش دہشت گردوں میں سے ایک نے سی ڈی ڈی جوان کا ہتھیار چھینہ تھا اور چھین کر فائرنگ کر دی تھی دہشت گرد افغانستان جانے کے لیے محفوظ راستہ مانگ رہے تھے اور فرار کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا دہشت گردوں کے مطالبے بھی رد کر دیے گئے ہیں آپریشن میں دو اہلکاروں نے جامع شہادت نوش کیا بننو میں سی ڈی ڈی کمپلیکس میں موجود زیرے تفتیش تھے 35 دہشت گرد ان میں سے ایک نے سی ڈی ڈی کے ایک جوان کو قابو میں کر کے اس کا ہتھیار اسے چھینہ اور اپنے دیگر زیرے تفتیش ساتھیوں کو آزاد کروالی ہے جو ہماری فورسز تھی انہوں نے ایک پورا علاقے کا محاصرہ کر لیا جو بھی کوشش کی دہشت گردوں نے وہاں سے فرار ہونے کی رون ناکام بنا دی گئی جو دہشت گرد تھے وہ افغانستان جانے کے لیے محفوظ راستہ مانگ رہے تھے دہشت گردوں کے اس مطالبے کو مکمل طور پر رد کیا گیا سی ڈی ڈی کمپلیکس پر بھرپور آپریشن شروع کیا آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور مرالہ وار کمروں کی کلیرنس کی گئی اس دوران انتہائی بہادری سے ہمارے جوان لڑے اور شدید فائرنگ کے تبادلے میں پچیس دہشت گرد مارے گئے تین گرفتار ہوئے اور اس دوران سات دہشت گردوں نے سرنڈر کر دیا اس پوری کاروائی میں سوبیدار میجر خرشید اکرم جو کہ جرغبال بنائے ہوئے تھے وہ بھی بڑی بہادری سے لڑے اور شہادت کا مرتبہ حاصل کیا ان کے ساتھ سپائی سعید اور سپائی بابر وہ بھی پاکستان اور اپنے وطن کے اوپر قربان ہوئے موسیقی